بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کی بجیہ اور آپ دیکھ رہی ہیں آپ کا اپنا چینل بجیہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و افیت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ اپنے زومان میں رکھے آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ کیمہ برے کریلے ہمارے تیار ہیں اور ہم نے ڈش میں نکال لیے ہیں دیکھیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں اور آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج میں بنا رہے ہوں کیمہ بھرے کریلے جس کے لیے ہم نے پیاز رکھ دیا ہے لال ہونی کے لیے تھوڑا سا آئیل ڈالا ہم نے آدھا کپ اور پیاز ہم نے رکھ دیا تقریباً تین چار ہم نے درمیانے سے پیاز لے کے کاٹ کے پھر یہ ہم نے تھوڑا براؤن ہونے رکھ دیا ہم کیمہ بنایے گے پھر کیمہ بھرے کریلے بنا دیا جی تو یہ پیاز ہمارا براؤن ہو گیا ہے اب ہم اس میں ڈال رہے ہیں کیمہ یہ ہمارا مشین کا ہم نے کروایا ہے ایک کلو کیمہ یہ ایک کلو کیمہ ہے ہمارا مشین کا اور یہ ہم نے ہے ہمارا دھنیا پوڑر ایک چمچ کٹی ہی میرچ ایک چمچ آدھی پیسی ہوئی آدھا چمچ ہلڈی اور یہ کلمجی دھو چھٹکی تو یہ ہم ڈال رہے ہیں اور اب ہم نے ساتھ ہی ٹوماٹر ڈال دی یہ ہم نے ساری چیزیں بس پیاز ہم نے تھوڑا سا براؤن کیا اور اس کے بعد ہم نے ساری چیزیں ڈال کے رکھ دیئے لسن ادھرک پیسٹ نام ملٹ مسالے گرم مسالے ہم نے ڈالے نہیں اور ٹوماٹر یہ سب ہم نے ڈال لیا ہے ابھی اس کو ہم پانی تھوڑا سا ڈال دیں گے اور پھر اس کو گل جانے تک اس کو پکنے دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ کریلیں ہم نے چھیل لی ہیں اندر سے ہم نے بیٹ بھی دیکھ کے نکال دی ہیں تو اب ہم ان میں نمک لگا کے رکھ رہے ہیں تو نمک ہم لگائیں گے اس کو تھوڑا اندر بھی اچھی طرح چھلکہ ہم نے بہت زیادہ نہیں اکا رہا ہے ہلکا ہلکا اکا رہا نہیں تو بلکل ہی پتلے ہو جائیں گے یہ تو پھر کریلیں کھانے کا یہ ہم نے اندر بھی لگا رہے ہیں باہر بھی اس کو اچھی طرح مسل دیں گے اور آپ چاہیں تو یوں ایسے کر کے سب پہ ڈال کے بھی اچھی طرح آپ سے یوں مسل تک دیں چاہیں تو اچھی طرح تھوڑا تھوڑا ایک ایک کریلا لے کے اس طرح اندر اور باہر لگا دیا تو اس کو ہم رکھ دیں گے اچھی طرح تھوڑی دیر ایک دو گھنٹے رکھ دیں گے ایک ایک گھنڈا رہ دیں گے ذرا اچھی طرح ان کا پانی نکل جائے تو اس طرح سے کڑھا ہٹ جو ہے نا نکل جاتی ہے بعض لوگ اس میں وہ شکر اور میٹھا لگا کے بھی رکھتے ہیں لیکن میٹھے سے پھر وہ زیکہ جو نمک لگانے سے ہوتا وہ نہیں رہتا مطلب کہ اتنا ہمیں تو مجھے اچھا نہیں لگتا تو بعض لوگ اس میں شکر اور میٹھا لگا کے رکھتے ہیں ہم جو ہے نمک لگاتے ہیں تو اس طرح سے اب ہم ان کو ساروں کو اس طرح لگا کے تو ہم اس کو رکھ دیں گے کم سے کم ایک گھنڈا تو رکھی دیں گے کہ پانی اچھی طرح نکل جائے پھر اس کو اگلا سٹیپ بتاتے ہیں پھر اس کو مسل کے اچھی طرح دھو گے ایسے سعبت ہیں کہ ٹوٹے نہیں ایسے میں چھوڑ لینا ہے تو ابھی اس کو ہم رکھ دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھوڑ لیے کہ ٹھنڈا جلدی ہو جائے اور اب ہم اس میں یہ ڈالیں گے اناردانہ ہے ایک چمچ سعبت دھنیا ہے اور یہ ایک ہمارا بڑا پیاز کٹا ہوا ہے ہری مرچ اور یہ ہرا دھنیا بھی یہ ہری مرچ پیاز کے نیچے ہے یہ دیکھ ہری مرچ کٹی ہوئی ہے دو ہم نے ہری مرچ کٹی ایک بڑا پیاز تھوڑا سا دھنیا اور سعبت دھنیا اور یہ اناردانہ تو اب ہم اس میں ڈال کے مکس کٹ لیں گے آپ چاہیں تو یہ چیزیں نہیں بھی ڈالیں ان سے ذرا پلیور بہت اچھا ہو جاتا ہے تو خاص کارانہ آپ دانے سے اور یہ سعبت پیاز کٹا ہوا جو کچھا ڈالیں گے اندر جب ہم کریلے فرائی کریں گے تو اس کا بڑا اچھا پلیور آئے گا جب ہم کھائیں گے تو آپ چاہیں تو یہ چیزیں نہ بھی ڈالیں صرف کیمہ کیمے کو بھون کے اور کیمہ ہی بھر لیں اس میں چاہیں تو جو ہری مرچھارا دنیا اناردانہ پیاز وغیرہ ڈالیں نہ چاہیں تو نہ ڈالیں اب ہم اس کو مکس کر کے تو بھریں گے یہ ہم نے مکس کر لی ہے سارے چیزیں کیمے میں تو اب ہم اس کو ایسے اس میں بھر لیں گے یہ ہم نے بھر لیا یہ دوسرا بھر لیا اور اب ہم اس میں ایسے دھاگا اس کو ایسے پکڑ کے رکھیں گے یہاں سے ایسے لپیڑنا شروع کریں گے ایسے لپیڑتے ہوئے آئیں گے یہ پورا ہم اچھی طرح پیٹ کے اور یہ توڑ کے ہم اس کو اس طرح سے باند دیں گے یہ ہم نے باندھ لیا دوسرا دوسرے پہ بھی ہم یہ ہی کریں گے بس اتنا بھرنا ہے جو کیمہ اندر اندر آجے یہ ہم مسالے بھرے بھی بنا سکتے ہیں کیمہ بھی بھرے بنا سکتے ہیں یہ ہمارا بیف کا کیمہ ہے ہم نے بیف کا کیمہ لیا ہے تو آپ چکن کا کیمہ چاہیں مٹن کا چاہیں بھر سکتی ہیں اور مسالے سے بھر کے بھی بنا سکتی ہیں جی تو ہم نے یہ سارے کریلے تیار کر رہی ہیں سب کو ہم نے دیکھیں ایسی دھاگے سے لپیڑ لیا اور باندھ لیا اور آئل ہمارا گرم ہو گیا ہے ہم اب آئل میں یہ ڈال دیں گے ڈال دیں بھر ڈال دیں گے پیچھیں ڈتات ڈال ڈال موسیقی موسیقی یہ ہمارے سارے کریلے ہم نے ڈال دیئے ہیں یہ ہمارے ایک کلو کریلے تھے ایک کلو ہم نے کیما بنایا تھا تو کیما گیا ہے ہمارا بچ تو یعنی کہ ایک کلو کریلوں میں آدھا کلو تین پاو ڈھائی پاو بھی کیما صحیح رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھئے کریلے ہمارے تیار ہو گئے ہیں یہ دیکھئے دھاگیں ان کے ویسے ہی لپٹے ہوئے ہیں تو یہ ہمارے تیار ہیں اب ہم ڈش میں نکالتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ کیما بڑے کریلے ہمارے تیار ہیں دیکھئے کتنے پیارے لگ رہے ہیں یہ بہت اچھے ہوتے ہیں یہ اللہ تعالی کی ہمارے ترہ ترہ کے فروٹ ترہ ترہ کی سبزی ہیں یہ اللہ تعالی کی بہت سارے ہیں ہمارے لئے نیمتے ہیں تو ہر چیز ہمیں کھانی چاہیے کریلے تو فیدے مند بھی بہت ہیں خاص کار شگر والے والوں کے لئے تو بہت ہی مفید ہیں تو ان کو تو کھانی چاہیے ہفتے میں ایک دو دفعہ کم سے کم کھا ہی لیں تو یہ اللہ جنت سیب کرے میری والدہ محترمہ کو کریلے بہت پسند تھے بہت ہی پسند کرتی تھی تو اللہ تعالی انہیں جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے آمین تو یہ مجھے بھی کریلے بہت پسند ہے ہمارے گھر میں بھی کچھ کریلے بہت شوق سے کھاتے ہیں کچھ ہیں کریلے بچے نہیں بھی کچھ کھاتے تو یہ بہت اچھے ہیں نمک لگا کے جب ان کو دھولیا جاتا ہے اور اس طرح سے یہ دیکھیں ہلکہ ہلکہ لال ہو گئے ہیں تو ان کی کڑواہت بھی سب ختم ہو جاتی کوئی کڑواہت نہیں جاتی جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا بعض لوگ اس میں وہ شکر چینی لگا کے رکھتے ہیں نمکی بجائے تو وہ مجھے تو اس میں ذرا ذہکہ اچھا نہیں لگتا تو میں تو ہمیشہ نمکی لگاتی ہوں ہم نے اپنے بڑوں کو ان والدہ کو سب کوئی نمک لگا کے ان کو رکھ کے بعد میں دھوکے صاف کر کے دیکھا اور جب اس طرح سے پک جاتے ہیں یہ لالی سی آ جاتی ہے تو چاہے آپ کاٹ کے پکائیں چاہے آپ بھر کے پکائیں تو کوئی اس میں کڑواہت بلکل نہیں رہتی ہے بہت مزے کے ہوتے ہیں آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئیں گے ویڈیو آپ نے دیکھی آپ کو پسند آئی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب کیجئے اور ساتھ بنی بیل کے نشان کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نگے بہا